پچھ سے ڈریسنگ روم تب کی ہر خبر چکڈے کرکٹ نوٹنگم ٹیسٹ میں اب تک انگلین نے چار وکٹ کھو کر پچاسی رن بنا لیے ہیں کریز پر کپتان ماف کریے گا پانچ وکٹ کھو کر پچاسی رن بنا لیے ہیں کریز پر کپتان سٹراس اور ایان بیل ہیں اور آس صبح دونی نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا دونی کے فیصلے کو گین بازوں نے صحیح ثابت کیا شانت نے ایلیسٹر کوک کو دو کے سکور پر پویلین بھیج دیا اس کے بعد میدان پر شریسنگ کا جلوہ نے ذرا آیا شریسنگ نے پہلے جانتھن سٹراٹ اور اس کے بعد کیون پیٹرسن کا وکٹ لیا سٹراٹ چارن بنا کر آؤٹ ہوئے وہی پچھلے میچ میں دورہ شرط تک جمانے والے پیٹرسن کیول انتیس رن ہی بنا پائے اور آؤٹ ہو گئے اور ابھی ابھی پرمین کمان سٹراس کا وکٹ جھٹکا ہے تو آپ کو بتا دے کہ پانچ وکٹ گٹ چکے ہیں انگلند کے اور اس میں شریسنگ کا کمال آج میدان میں دیکھنے کو ملا تو واقعی بہت صحیح فیصلہ لیا گیا شریسنگ کو اس ماچ میں لانے کا زہیر نہیں ہے لیکن شریسنگ کو کھلانے کا فیصلہ چیتن بہت صحیح رہا بہت بہترین جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا شویتہ کیونکہ ساؤت افریکہ میں جو لاسٹ اس ماچ کھلائے پانچ وکٹس لی تھے انہوں نے اور اس کنڈیشنز کے اندر اگر ہم بات کریں تو شریسنگ کا کھلنا بنتا ہے لیکن کس کی جگہ بنتا ہے کیونکہ ایک سمیں لگ رہا تھا کہ پروین کمار کو مائٹ بھی موقع نہ دیا جائے لارڈز میں شریسنگ کو کھلایا جائے لیکن زہیر خان اگر ٹیم میں ہوتے ہیں تو مائٹ بھی آپ سمیں سوچتے ہیں کہ پروین کمار کو کھلانا بہتر ہے لیکن آج شریسنگ کا کھلنا ضروری تھا اور منیجمنٹ میں بھروسہ جتایا ان کے اوپر اور ابھی تک انہوں نے اچھی وکٹس نکالی ہے کیونکہ جب آپ ٹاوس جیتے ہیں پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے گیندبازوں کو کسی حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے کپتان کی عزت رکھنی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے فیلڈنگ کی ہے تین سو سوا تین سو رن تین یا چار وکٹ پر کروا دیں گے تو وہ ڈیسیزن آپ کے خلاف جائے گا کیونکہ ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اور ہمیشہ جیسے کہ چیتن کہا جاتا ہے کہ آپ ریکارڈس نہیں دیکھنے چاہیے پہلے کیا ہوا نہیں وہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس وقت کیا سیناریو ہے کیا ہے اس حساب سے فیصلہ لینا چاہیے جو کہ ہمیشہ دھونی لیتے ہیں بلکہ نیڈ آف دار بیسکلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پرستیتیاں کیا ہے آپ چار سال پہلے کہیں گے کہ نوٹنگم میں انڈیا نے ٹیسمایت جیتا تھا چار سال والے گینواز کہاں ہے وہ وہاں اس دن کی کنڈیشنز کیسی ہیں وکیٹ چار سال میں وکیٹ میں کتنا بدلاب آ گیا ہوگا مطلب یہ باتیں آپ چار سال پہلے نہیں جا سکتے میرے اکارڈنگ آج کیا ستیتی ہے آپ کی بولنگ سٹرنٹ کیا زہیر کھان نے نو وکیٹس لیے تھے پچھلے چار سال پہلے جب ہم نوٹنگم میں کھیلے تھے زہیر کھان ٹیم میں نہیں ہے پیویلین میں بیٹھے ہیں تو ہم چار سال پہلے پیچھے نہیں جا سکتے آج کیا ہے آج ہمارے پاس سٹرنٹ کیا ہے اور اس سمیں انگلینڈ کی پانچ وکیٹس گر گیا ہیں تو ہمیں کتنے پہ انگلینڈ کو آؤٹ کرنا ہے یہ ٹیس مچ کو جیتنے کیلئے یہ پلان کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے دن کی ہم چار سال پہلے پیچھے چلے گئے چیتن ابھی تو ہم پروگرام کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لگتا ہے کروکیٹ دیکھ رہے تھے کیا کچھ چل رہا ہے وہاں پہ ایک ایک چیزوں کو باریکے سے دیکھ رہے تھے کیا لگتا ہے ابھی آپ کو پانچ وکیٹس گر چکے ہیں دباو میں ہے انگلینڈ بہت بڑے دباو میں اگر شویتہ پانچ وکیٹس آپ کے گر جائیں تو بیسیکلی آپ کی ٹیل شروع ہو جاتی ہے آرلونڈرز کے روپ میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو دو وکیٹس لینی ضروری ہے اس کے بعد بلکل ایکسپوز کر سکتے ہیں آپ انگلینڈ کو تو بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ پانچ وکیٹس آپ کی آگئی شائے کے ستر تک مرلہب یہ سیکنڈ سیشن ہے بہت ایمپورٹن ہے بہتی ٹیم کے لیے بلکل اور جس دیش سے کروکیٹ کے کھیل کے شروعات ہوئی اسی کے دھرتی پر اس کھیل کے سب سے بڑے کھلاری پر لگے ہیں گھنونے آروپ جو یہاں انگلینڈ میں سچن کو دھوکے باس کہا گیا سچن کو نیہموں سے ہیر پیر کرنے والا کہا گیا اور سب سے چوکانے والا آروپ سچن کو فون ہاک کرنے والا بھی کہا گیا ہے دیکھیں ہمارے اس روپورٹ میں سچن پر کیسے لگے ہیں انگلینڈ میں یہ گھنونے آروپ سچن پر سب سے گھنونا آروق سچن کو دھوکے باس کہا گیا سچن پر لگا ہیرا پھیری کا آروق انگلینڈ میں بھگوان کا اپما جس کے کھیل کی پوری دنیا دیوانی ہے اور جس کے سو بے شتک کا انتظار کروڑوں کرکٹ پریمی کر رہے ہیں اس سچن تینڈولکر پر لگے ہیں سنسنی کھیز آروق سچن کو جھوٹا دھوکے باس اور فون ہیکر کہا گیا ہے اتنا ہی نہیں سچن کی قابلیت اور پردشن پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں بریٹن کے مشہور اکبار The Telegraph کے کولمیسٹ اور بلاغر جوناثن لیو نے سچن پر لگائے ہیں گھنونے آروق گوڑ سے سنیے کرکٹ کے بھگوان پر جوناثن نے کیا کیا آروق لگائے ہیں پہلا آروق دھوکے باس ہیں سچن جوناثن کی نظر میں سچن دھوکے باس ہیں کیونکہ انہوں نے ICC کے نیاموں اور تقنیکوں کا بیجا استعمال کر دھیرو رن بنائے ہیں جوناثن کہتے ہیں کہ سچن نیاموں کے خلاف 4 فٹ چوڑے اور 6 انچ موٹے بلے سے کھیلتے ہیں اور یہی ہے ان کے رن بنانے کا سب سے بڑا کارن کیونکہ سچن کرتے ہیں نیاموں میں ہیر پھیر دوسرا آروق لارڈز میں کبھی شتک نہیں بنایا اس بلاغر نے لکھا ہے کہ سچن مہان کھلاڑی کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے تو لارڈز میں کبھی شتک نہیں بنایا اس بار بھی وہ لارڈز میں بوری طرح ناکام رہے جبکہ اگر کر اور سٹوارڈ براؤڈ جیسے گیند بازوں نے بھی یہاں سنچوری لگائی ہے اس کے علاوہ برسٹل، کارڈک، اوول اور ایسے نا جانے کتنے میدان ہیں جہاں سچن نے شتک نہیں جمائے ہیں لگتا ہے اس نو سکھیے اور بد دماغ لیکھک کو گاباسکر، لارا اور پونٹنگ کی بلے بازی میں بھی کمی نظر آتی ہوگی کیونکہ ان میں سے کوئی لارڈز میں شتک نہیں بنا پایا رہی بات دوسرے میدانوں پر شتک لگانے کی تو دنیا کے سب سے زیادہ میدانوں پر شتک لگانے کا ریکارڈ سچن کے ہی نام ہے تیسرا آروق کمزو ٹیموں کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں سچن کے اوپر اس کولم میں یہ بھی آروق لگا ہے کہ انہوں نے زیادہ تررن اور شتک زمبابی، بانگلہ دیش اور آسٹریلیا جیسی کمزو ٹیموں کے خلاف بنایا ہیں اگر ان کے ریکارڈ سے ان ٹیموں کے آنکڑے نکال دیے جائیں تو وہ بے حد اوسط کھلاڑی نظر آئیں گے ویسے لیکھک کی بد دماغی کو بھول جائیں اور آنکڑوں پر دھیان دے تو ساف ہو جاتا ہے کہ لیکھک یا تو نیرامورک ہے یا پھر کسی نشے میں یہ کولم لکھا گیا اگر آپ انگلینڈ کو مضبور ٹیم مانتے ہیں تو ذرا یہ آنکڑے دیکھئے سچن نے انگلینڈ کے خلاف 26 ٹیسٹ میچوں میں 69.4 کی اوسط ست 296 رنڈ بنایا ہیں جن میں ان کے ساتھ شتک بھی شامل ہیں چوتھا روک کبھی ایشز نہیں جیتے سچن جوناثن کہتے ہیں کہ سچن کبھی ایشز نہیں جیت پائے اس لیے وہ ایک معمولی کھلاڑی ہیں جوناثن نے تو یہ تک لکھا ہے کہ سچن کو ایشز کھیلنے کے لیے چنہ بھی اس لیے نہیں گیا کیونکہ ان میں ایشز کھیلنے کی قابلت ہی نہیں جوناثن کے اس آروم پر ہسی آتی ہے جوناثن کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایشز انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلی جاتی ہے یا پھر آپ یہ بھول گئے ہیں کہ سچن بھارتیہ ٹیم کے ساتھ سے ہیں یہ آروم تو اتنا کھنونا ہے کہ اسے سن کر ہی کھنا جاتی ہے لے خک کے مطابق نیوز آروم اکبار کے فون ہاکنگ کان میں سچن کا بڑا ہاتھ تھا کیونکہ سچن اس کان کے آرومیوں کے بیچ کڑی کا کام کر رہے تھی اگر یہ کولم مزاک میں بھی لکھا گیا ہے تو اس سے بھدہ اور گھٹیا مزاک کچھ نہیں ہو سکتا اگر انگلیش میڈیا اسے سنس آف ہیومر کہتی ہے تو یہ سوچ کر ہی افسوس ہوتا ہے کہ کرکٹ جیسا کھیل اس دیش میں جنما سچن وہ سورج ہے جن پر کیچڑ پھیکنے کی جس نے بھی کوشش کی ہے وہ سارا کیچڑ اس پر ہی آگرہ ہے کیونکہ سچن جس اوچائی پر ہے وہاں آذر میں صرف سر ہی جھکتا ہے چیتن جانتھن نے جو کچھ بھی اپنے بلاغ میں لکھا ہے اسے سن کر مجھے بھی پرسنلی ہسی آتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے آسٹریلیا کمزور ٹیم ہے جس نے سولہ سال رول کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا جانتھن جیسے انسان جنہوں نے لکھا ہے کوئی دھیان دینا چاہیے اگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ سچن تندل کر ایشز کیوں نہیں کھیلے کیونکہ خراب کھلاڑی ہے تو جانتھن کو آنسر دینا چاہیے کیونکہ خراب کھلاڑی ہے نہ آسٹریلیا کی ٹیم میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں نہ انگلینڈ کی ٹیم میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں ایسے سیور فروں کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو چھاپا گیا اور ہم اس کے اوپر چرچہ کر رہے ہیں وہ بہت سپارٹ ہے مرلک کیا جانتھن جیسے لوگوں کو مرلک کیا کہہ سکتے ہیں توجہ مرلک ایسے لوگوں کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے اور جہاں سچن کے اوپر کوئی الزام لگائے مجھے نہیں لگتا کہ ہم جیسے لوگوں کو اس کوئی بارے میں چرچہ بھی کرنی چاہیے اور ان کو ہائیلیٹ کرنا چاہیے لیکن چیتن حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی سچن سچن جیسا انسان اپنے آپ میں وہ انسان کے طور پر بھی اتنے اچھے انسان ہیں اور بلے باز اور کرکیٹر کے طور پر کیا کہنا پوری دنیا ان کی قابیت کو پہچانتی ہے اور جانتھن نے ایسا کچھ لکھا یہی حیرانی ہوتی ہے ملہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لکھا تو کس سمیں لکھا وہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور کس دھن میں لکھا یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن فون ہیکنگ جیسے باتیں اس کے اندر ہیں ایشیز کبھی نہیں کھیلیں تو اس سے تو صاف درشاتہ ہے کہ یا تو ان کی حالت اس سمیں ٹھیک نہیں تھی یا پھر کچھ ایسا انہوں نے کیا کہ ملک کچھ کہہ نہیں سکتے میرے باوی شبت ختم ہو گیا اس کے لئے مجھے لگتا ہے اس چرچو کو یہی پہ ختم کر دینا چاہیے اس پر بات نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے اور سچن پر انگلینڈ میں لگے گھنونے آروپ تو وہیں انگلینڈ میں ٹیم انڈیا کو خراب امپائرنگ سے دو چار ہونا پڑا نوٹنگم میں چل رہے دوسری ٹسٹ میچ میں نوسیقی امپائر ایم ایراسماس نے کیون پیٹرسن کو تب نوٹ آؤٹ کرا دیا جب وہ پوری طرح سے آؤٹ تھے یہ پوری خبر ہم آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد سچن پر انگلینڈ میں لگے گھنونے آروپ تو وہیں انگلینڈ میں ٹیم انڈیا کو خراب امپائرنگ سے دو چار ہونا پڑا ہے نوٹنگم میں چل رہے دوسری ٹسٹ میچ میں نوسیقی امپائر ایم اس راسماس نے کیون پیٹرسن کو تب نوٹ آؤٹ کرا دیا جب وہ پوری طرح سے آؤٹ تھے حالانکہ ٹیم انڈیا کو اس خراب پیسلے سے زیادہ جھٹکا نہیں لگا اور شریف سانت نے پیٹرسن کو سستے میں پویلے لڈا دیا لیکن خراب امپائرنگ اگر اس ٹیسٹ میں بھی جاری رہی تو ٹیم انڈیا کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں آؤٹ کو امپائر نے دیا نوٹ آؤٹ پیٹرسن کو پھر ملا قسمت کا ساتھ لڈس ٹیسٹ میچ میں قسمت کے سہرے دوہرہ شدک جمانے والے کیون پیٹرسن قسمت کا یہ ساتھ نوٹنگم بھی لے کر آئے ہیں انگلنڈ کی پہلی پاری میں صاف آؤٹ ہونے کے باب جود امپائر نے پیٹرسن کو نوٹ آؤٹ کر آر دیا نوٹنگم ٹیسٹ میچ کا پہلا دن پہلے سیشن کا دوسرا گھنٹا پرہین کے ہاتھ میں گین پرہین کے سامنے پیٹرسن اٹھاروے اوور کی تیسری گین اور یہ دیکھئے وکیٹ کے سامنے پکڑے گئے پیٹرسن سب کو لگا کہ آؤٹ ہو گئے پیٹرسن جب بھارتی کرکیٹر کرکیٹ ایکسپرٹ فانس اور یہاں تک کی کومنٹیٹر کو بھی لگا کہ پیٹرسن آؤٹ ہو گئے ہیں تب ہی امپائر میریس ایراسمس مانو نیم میں تھے انہی نہ تو پرہین کے گین دیکھی اور نہ ہی دیکھا پیٹرسن کا ساپ آؤٹ ہونا آپ ہی دیکھئے کس طرح پرہین کی اندر آتی ہوئی اس گین پر پوری طرح بیٹ ہو گئے تھے پیٹرسن ذرا دیکھئے امپائر کے نینے کے بعد رویڈ کا یہ ریاکشن رویڈ کی یہ تصویریں آپ کو ٹیم انڈیا کے ٹیز بیان کرنے کے لیے کافی ہیں امپائر ایراسمس کے اسپیچلے نے میچ کومنٹری کر رہی رویڈ شاستری سننل گابسکر اور ڈیویڈ لائٹ کو بھی حیران کر دیا سننل گابسکر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید پیٹرسن کو نٹ آؤٹ دے کر ایراسمس نے اپنی پہلی گلیتی کا صدھار کیا ہے لیکن امپائر کے اس فیصلے پر اگر سب سے زیادہ کوئی باکھلایا تو وہ کوئی اور نہیں خود گینباز پرابین کمار تھے اور دیکھا جائے تو پرابین کی باکھلا ہٹ جائز بھی رہی دیکھئے کس قدر پرابین اس گلت فیصلے سے ناخش ہیں ایراسمس کے خاتے میں ٹیسٹ امپائرنگ کے تجربے کی پورٹلی بہت بھری نہیں ہے وہ ابھی ٹیسٹر پر نو سکھیے ہی ہیں ایراسمس کو ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کرنے کا صرف ایک سال کا تجربہ ہے اور اس ٹیسٹ میچ سے پہلے کیول چار ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کا انبھاو انبھاو کی پورٹلی تو خالی ہے ہی اور اگر اسی طرح امپائرنگ کرتے رہے ایراسمس تو یہ انبھاو بہت لمبا بھی نہیں چلے گا اس وقت یہ بڑی خبر بتا دے اس وقت ہمیں نوٹنگم سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے انگلینڈ کو لگ گیا ہے چھٹا جھٹکا جہاں شرسان نے لیا ہے یہ تیسرا وکٹ مات پرائر لاغ گئے ہیں پویلین یہ چھٹا وکٹ جو ہے مات پرائر کا ہے اور اٹھاسی رن ہے اس وقت انگلینڈ کے چیتن بہت بہت ہی بہترین گیند بازی کر رہے ہیں شریشان تکرہ ہم بات کریں چھ وکٹس سو سے نیچے ابھی سوگ کے آسپا سکور بھی نہیں پہنچا اور چھ وکٹس اسی کو کہتے ہیں کہ ٹاوس جیت کر پہلے فیلنگ کرنا کیا فیصلہ اگر آپ نے کیا ہو آپ کے گیند باز جو کنڈیشنز ہیں وکٹ کے اوپر گھاس کی جو بات مہندر سنگھ دونی کر رہے تھے ٹاوس کے بعد تو یقین ان اس کا فیدہ اٹھایا جا رہا ہے جو شریشان تکی گیند بازی ہے جو ان کا مرسیم پوزیشن ہے سونگ کرا رہے ہیں بہت مشکل ہو رہا ہے انگلنڈ کے بیٹسمن کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے بھات یہ ٹیم کے لیے بہترین کمبیک پچھلا ٹیسٹ میکچ اگر آپ ہارا ہو آپ کی کمبیک ایسی ہونی چاہیے تب ہی آپ ٹیسٹ میک جیس سکتے ہیں شریشان جبکہ جیتن یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ ایک شونے سے انگلنڈ آگے ہے اس سیریز میں تو کہیں نہ کہیں وہ بہت ہی مضبوط استطیق میں ہوگا اور وہ بہت ہی اچھا پردرشن کرے گا لیکن یہاں الٹا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ہم ما شویتہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری گیندبازی میں ایک پرابلم ہوئی پچھلے ٹیسٹ میچے ہم دیکھیں تین گیندباز کے ساتھ ہم نے گیندبازی کی زہیر خان تیرہویں اوور میں ہی انجیڈ ہو کر بہت چلے گے تو اتنا آسان نہیں تھا بہت یہ ٹیم کے لیے تین گیندبازوں کے ساتھ ہم بات کریں انگلینڈ کے بیٹسمن کے لیے تو اگر آپ اچھا اٹیک کریں گے وکیٹ ٹو وکیٹ گیندبازی کریں گے حالت آپ کی ایسی ہوگی جو اس سمیں انگلینڈ کی چلے ہم بھی یہی جائیں گے کہ یہی اٹیکنگ موڈ جو ہے وہ آگے بھی جاری رہے اور کچھ کرکٹ کی کچھ اور اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آزر ہوں گے اس ورے کی بات تو نوٹنگام ٹیلز میں انگلینڈ نے اپنا چھٹا وکیٹ گما دیا ہے شریشن نے مات پرائر کو ایک رن پر پویلین بھیج دیا ہے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سر سے انگلینڈ کی یہ چھے وکیٹس گرے ہیں دوسرا وکیٹ ہے شریشن کا پہلی اوبر میں وکیٹ سب سے اچھی بات ہے کہ اگر کافی سمیں کے بعد انٹرنیشن کرکٹ میں آپ آئیں اور آپ کو پہلی اوبر میں وکیٹ مل جاؤ یہ دوسرا وکیٹ تھا شریشن کا کہ آپ اچھی پوزیشن پہ گیندبازی لائن اتنی بھڑیا کہ انگلینڈ کی بیٹسمن کو سمجھ نہیں آرہی کہ سویں گ کا کیسے سامنا کیا جائے یہ بہلا وکیٹ پر ویل کمار کا حالہ گیال نکی رہے پیٹرسن آؤٹ تھے لیکن ایسے ہی کہتے ہیں آپ ایل بی ڈو بی بی بلیو نہ کریں اور یہ ان کا دوسرا وکیٹ سٹروس آؤٹ ہوئے ابھی تک بہت حالت خراب ہے اگر سٹروس کی ہم بات کریں بتیس پہ وہ آؤٹ ہوئے تھے یہ لاسٹ وکیٹ شریشن نے لیا اپنا تیسرا وکیٹ جی تو بلکل ہم جائیں گے اسی طرح سے وکیٹ سنگلن کے گیتے رہے اور ہماری ٹیم جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس بار باؤنس بیک کرے کمبیک کرے بہت بہت دھنیوات چیتنا آپ کا موسیقی